جو ہے انہوں نے حملہ کیا ہے اور بارہ افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کیا خراب صورتیال ہوگی اور بات یہ ہے کہ یہ جو کچھے کا علاقہ ہے آدھا ایک اتحادی کی حکومت ہے اور آدھا دوسری اتحادی کی حکومت ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحاد میں ہیں انہی کی حکومتیں ہیں اور ان کی حکومتوں میں لائن آرڈر کی یہ سیچویشن ہے کہ عام آدمی تو کیا خود پولیس والے اگر محفوظ نہیں ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت بدترین حالات سے دوچار اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کچھے کے ڈاکوں کے پاس یہ اتنے بھاری مقدار میں تعداد میں اور بھاری اسلح کیسے پہنچتا ہے یہ تمام جو ہمارے محکمے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ ادارے کیا کر رہے ہوتے ہیں جو ادارے جن کا کام ہماری سیکیورٹی کو برقرار رکھنا ہے یقینی بنانا ہے وہ ادارے کیا کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ادارے جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر خبر پر نظر رکھیں تو وہ صرف اگر ان لوگوں پر نظر رکھیں گے کہ جس کے ذریعے سے سیاسی مفادات حاصل کر سکتے ہیں ان کی ویڈیوز بنائیں گے ان کے باتروموں کو اور بیڈرومز کو پر کیمرے لگائیں گے اور اتنے بڑے بڑے ڈاکو اتنے بھاری اسلے کے ساتھ ہماری سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور چاہے ان کا تعلق کسی راہ سے ہو کسی سی آئیے سے ہو کسی بھی جو ہے وہ بھار کے لوگوں سے ہو اور وہ ہماری ادارے غافل رہیں گے تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ اپنے اسے کا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم مضمت کرتے ہیں کل کے واقعے کی پولیس کے تمام اہلکاروں کی جن کی شہادت ہوئی اس پر تازیت کرتے ہیں اور پولیس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں لیکن ہم پولیس کے آئی جیز سے بھی جو سن کے بھی اور پنجاب کے آئی جیز ہیں ان سے ضرور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی غفلت سے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ خود پولیس کے لوگ نشانہ بنے اور یہ سارے کے سارے روٹس غیر محفوظ ہیں لوگ راتوں کو جو ہے وہ نکلتے ہی نہیں ہیں ان بڑی بڑی شارعوں سے گزرنے سے اشتناب کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جو معیشت کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہیں لائن آرڈر آپ کے سامنے ہیں اس وقت بھی ہمارے قبائلی بیلٹ میں کاروائیاں ہو رہی ہیں اور یہ تک پتا چل رہا ہے کہ تیارے تک استعمال کیے جا رہے ہیں اب آپ سوچیں کہ پھر اور کیا ہوتا ہے فوجی آپریشن ہم اسی چیز سے ڈر رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز کے جس کے نتیجے میں مزید عوام اور فوج کے ترمیان دوری پیدا ہو پاکستان متعمل نہیں ہو سکتا یہ دہشتگردوں کا نیٹورک کیسے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے وہ کون لوگ ہیں حکومتوں میں شامل اور اداروں میں شامل جو ان کو طاقتور بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ اس اسٹیپ کے بغیر کوئی گزارہ نہیں کہ ہم باقاعدہ آپریشن کریں اور اس کے نتیجے میں کولیٹرل ڈیمیج ہوں اس کے نتیجے میں نفرتیں پروان چڑھیں تاثبات پروان چڑھیں اور پاکستان دشمن لوگوں کو یہ موقع ملے کہ وہ لوگوں میں نفرتیں پیدا کر کے اپنے مقاصد پورے کریں تو ہمارے اداروں کو ہماری حکومت کو ہمارے ریاست اداروں کو اس پر ضرور سوچنا پڑے گا اور قدم اٹھانا پڑے گا جس کے نتیجے میں پائیدار امن قائم ہو اور پائیدار امن کے لیے لوگوں کو سہولت پہنچانی ہوتی ہے روزگار پہنچانا ہوتا ہے انفرسٹرکچر دینا ہوتا ہے تعلیم دینی ہوتی ہے صحت کی سہولتیں دینی ہوتی ہیں امن دینا اور عدل دینا ہوتا ہے انصاف دینا ہوتا ہے بدقسمتی سے یہ چیزیں محصر نہیں ہیں پاکستان میں اور اس کے نتیجے میں پھر پوری نوجوان نسل غلط راستوں کی طرف چل پڑتی ہے اس لیے یہ حکومتی اقدامات اگر ٹھیک نہیں ہوں گے تو معاملات بگڑتے چلے جائیں گے معیشت کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے بجلی کے بلوں میں جس طرح سے اضافہ ہوا ہے پنجاب میں انہوں نے صرف دو مئینے کے لیے ریلیو دینے کا اعلان کیا اور وہ بھی اس لیے کہ ایک پریشر ہے جماعت اسلامی پورے پاکستان میں احتجاج کر رہی ہے چودہ دن ہم نے دھرنا دیا معاہدے میں ان کو باندھا ہے اور مسلسل ہم جلسے کر رہے ہیں ابھی پشاور میں پچھلے دنوں بہت تاریخی جلسہ عام ہوا اس سے پہلے لاہور میں ہوا اس کے بعد ملتان میں ہوا اس سے پہلے پنڈی میں ہوا چودہ دن کا دھرنا ہوا اور اب بھی مسلسل ہماری سرگرمیات جاری ہیں الحمدللہ جماعت اسلامی نے عوام کے ساتھ مل کر وہ پریشر بنایا ہے جس پر حکومران ڈیفینسیو ہوئے لیکن یہ پہلا مرالہ ہے انہوں نے صرف پنجاب میں یہ اعلان کر کے ظاہر کیا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے حوالے سے کوئی ذہن نہیں رکھتے ویجن نہیں رکھتے اور اعلان بھی کیا ہے دو مہینے کے بعد پھر وہی ٹیرف ہوگا لہٰذا ٹیرف میں کمی کی جائے اور پورے پاکستان میں کی جائے اور میں اس پر بھی حیران ہوں کہ جیسا تیسا کر کے اگر انہوں نے صوبے کے لیے کوئی گنجائش نکالی تھی اور وہاں سے بجٹ لیا تھا اس بجٹ پہ بھی میں بات کروں گا کہ یہ بجٹ کوئی ان کا اپنا بجٹ نہیں ہے یہ وہ بجٹ ہے جو پاکستان کی قوم کے خون پسینے کی کمائی ہے جس کے نتیجے میں وفاق میں پیسے جاتے ہیں اور وفاق سے صوبوں میں آتے ہیں اور صوبوں کی اپنی بھی جو ریونیو ہوتا ہے وہ بھی عوام کے پیسوں سے ہوتا ہے اس میں کوئی احسان والی بات نہیں ہے لیکن کیپی گورنمنٹ چیوں نہیں اس پر کام کرتی وہ ریلیف فرام کیوں نہیں کر رہی ہے اور وہاں تو اس وقت اتحادیوں کی حکومت نہیں ہے وہ تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو تو میں مطالبہ کرتا ہوں خیبر پختنخواہ کی حکومت سے کہ وہ کم از کم اتنا تو کریں کہ اپنے طور پر ایک ورکنگ کر کے خیبر پختنخواہ کے عوام کو ریلیف فرام کریں بجلی کے بلوں میں بھی اور تنخہ داروں کے حوالے سے بھی کوئی قدم اٹھائیں وہ اور اس میں مرکز سے بات کریں ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزوں کا تعلق سوبے سے اور بہت ساری چیزوں کا تعلق مفاق سے اسی طرح سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ریلیف انہوں نے پنجاب میں بھی دیا ہے چودہ چودہ روپے کا وہ چند عرب روپے بنتے ہیں میں نے خیال پچاس عرب روپے بھی پورے نہیں بنتے ہیں اور پچاس عرب روپے جو رقم ہیں اگر نواز شریف صاحب کے خاندان کی جو آئی پی پی ہے اور ان کے پسندیدہ لوگ منشاہ گروپ ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کی آئی پی پیز ہیں اور ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹ پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے اگر صرف منشاہ گروپ اور شریف فیملی اس کی آئی پی پیز کے ناجائز کیپیسٹی پیمنٹ جو پاکستانی قوم کے خون پسینے کی کمائی سے نچوڑے جا رہے ہیں صرف وہ پیسے پاکستان کے خزانے میں آ جائیں تو پورے پاکستان کی بجلی جو ہے وہ سستی ہو سکتی ہے اس موقع پر اور یہ صرف دو مہینے کے لیے نہیں پورے سال کے لیے ہو سکتی اس لیے کہ یہ چار پانچ سو ارب روپے بنتے ہیں کم از کم کم از کم اور ٹو ٹریلین جو روپے ہیں دو آزار ارب روپے وہ ادا کیے گئے ہیں اس سے بھی زیادہ پچھلے سال کیپیسٹی پیمنٹ میں اور یہ آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے آئی ٹی سی کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی کی جا رہی ہے کہ جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس میں بھی اگر ٹرانسمیشن جو کیپیسٹی سے کم جا رہا ہے اس کی پیمنٹ بھی ہم کر رہے ہیں پھر اسی طرح سے جو انہوں نے سود کی رہشو کو بڑھایا ہے اور بڑھاتے چلے گئے ہیں سود تو لانت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اسی سے تو ہم برباد ہو رہے ہیں ہماری معیشت لیکن بتدریج اس کو اگر کم کیا جائے گا اگر یہ ٹین پرسنٹ ہوتی تو ساڑھے آٹھ ہزار ارب روپے ہمیں بینکوں کے نہیں دینے پڑتے انٹرنل یہ چار ہزار ارب روپے دینے پڑتے تو آپ سوچیں کہ اس سے کتنا بڑا ریلیف پاکستان کی معیشت کو ہوتا عوام کو ہوتا تاجروں کو ہوتا سنتکاروں کو ہوتا دکانداروں کو ہوتا تو یہ سارے کام وہ ہیں جو ہو سکتے ہیں جو یہ نہیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتے آئی پی پیز کو لگام دیں یہ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریشر ہے اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے عوامی سطا پر ہمیں پیچھے نہیں اٹنا پاکستان کے عوام الحمدللہ جماعت اسلامی کی اس پوری افرٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ الحمدللہ ہماری اس پوری تحریک میں تیزی آ رہی ہے اضافہ ہو رہا ہے اور اٹھائیس اگس کو انشاءاللہ تعالی ہرطال ہوگی اور یہ ہرطال تاجروں نے بھی ایناؤنس کی ہے ان کے دو بڑے بڑے گروپ سے ہم نے اس کی حمایت کی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ہرطال کو کامیاب کریں اور اس موقع پر حکومت یہ چاہے گی اور یہ تاجر تنظیموں کو اس سے ہوشار رہنا چاہیے کہ وہ کوئی ڈینڈ ڈالنے کی کوشش کریں کسی گروپ کو توڑنے کی کوشش کریں کوئی آ کر اٹھ کر یہ کہے کہ نہیں صاحب یہ سیاست ہو رہی ہے لہذا ہم ابھی نہیں کریں گے وہ کوئی وعدہ کر لیں ریلیف کا اور توڑنے کی کوشش کریں تو ایسی ساری سادشوں کو تاجر برادری کو ناکام کرنا چاہیے اور ایسے کسی بھی گروپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ قومی خیانت ہوگی اگر انہوں نے اس موقع پر حکومت کا ساتھ دیا ہے حکومت چاہتی ہے کہ عوام کی طاقت توڑ دے تو ہر تاجر کو ہر سنتکار کو اٹھائیس اگست کو اپنی دکان بند کر کے اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہیے اور اپنے حق کے لئے آواز بلند کرنی چاہیے آپ کی یہ کامیاب ہرتال انشاءاللہ بہت لمبا سفر تے کرے گی آگے بڑھیں گے ہم اور اگر آپ کسی دھوکے میں آگئے یا کسی تاجر برادری میں سے کچھ لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر اس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان ہوگا پھر آئندہ آگے چل کر کوئی چیز بھی نہیں ہو پائے گی لہٰذا اس ہرتال کو میری اپیل ہے پوری قوم سے اپیل ہے خاص طور پر آج میں خبر پختنخواہ میں ہوں یہاں میری تاجر برادری سے خاص طور پر یہ اپیل ہے کہ اس ملک گیر ہرتال کو کامیاب کریں یہ عوام کا مسئلہ ہے ہمیں ریلیف ملنا چاہیے ہر صورت میں اب کاروبار کرنا آسان کیا مشکل سے مشکل تر بنا دیا گیا ہے سنتیں چلانا مشکل ہیں میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں پھر لوڈ شیڈنگ کا عذاب اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بجلی بن رہی ہے اس میں کیپی کا بڑا کنٹیویشن ہے سستی بجلی میں اور اس کا امپیکٹ آنا چاہیے اور ہر صوبے میں جو چیز بھی یہ ایک نارم ہے یہ ویلیو ہے اور گیس کی صورت میں تو یہ پاکستان کے آئین میں درجے کہ گیس جہاں سے نکلتی ہے جیسے بلوچستان ہے تو وہاں اس کی پریاریٹی کو پہلے تیک کیا جائے گا اسی طرح جو منرلز جہاں سے نکلتے ہیں اسی طرح سے جو چیز جہاں پر ڈیولپ ہوتی ہے اس کو ترجی دینی چاہیے ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز یہ قومی پیداوار ہوتی ہے اور یہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے لیکن جس جگہ پہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو ترجی دینی چاہیے یہ نارمل پریکٹس ہے دنیا میں لہٰذا سستی بجلی ہائیڈل کی بنتی ہے سستی بجلی ونڈ کی بنتی ہے سستی بجلی سولر بنتی ہے سستی بجلی جو ہے وہ ان دو چار چیزوں کی جو بنتی ہے تو یہ بجلی بھی اگر آپ مکمل کریں گے تو پاکستان کی کیپیسٹی کے لحاظ سے کافی ہے پھر ہم کیوں مہنگی بجلی کے پیسے ادا کر رہے ہیں اس لیے کہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے ان پلانٹس کی جو آئل پہ چل رہے ہیں گیس پہ چل رہے ہیں خراب فیول پہ چل رہے ہیں جو لوکل کول کی بجلی ہے سستی بجلی ہے جو نیوکلئر کی بجلی ہے سستی بجلی ہے انویسپنٹ اس پہ ہو چکی ہے تو جب یہ سب بجلیاں سستی ہیں تو اس کو جمع کر لیں تو ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے پورے پاکستان کی پھر ہم اضافی پیمنٹ کر رہے ہیں ان کے ناجائز طریقے سے بنائے گئے ایپی پیس کی لہٰذا سستی بجلی کا جو ٹیرف بنتا ہے پورے پاکستان میں وہ قیمت ہونی چاہیے تنخدار لوگوں کا ٹیکس ختم ہونا چاہیے اور جو ریلیف ہے امرات اپنی حکومت کو ختم کرنی چاہیے بڑے بڑے ہزاروں اکڑ والے سیکڑوں اکڑ والے جاگرداروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے تنخدار ٹیکس دے جاگردار ٹیکس نہ دے یہ نہیں چلنا چاہیے لہٰذا ہماری ایفرٹ حق دو عوام کو تحریک آگے بڑھ رہی ہے اور اٹھائیس اگس کو ہر تال ہے فس سپتمبر سے پورے پاکستان میں ہم مارس موبیلائزیشن کر رہے ہیں ہماری جماعت اسلامی کے ممبرشپ ہوگی پھر کمیٹیاں ہم بنائیں گے ایک بڑے پیمانے پر اپنے جو ہمارا گراس روٹ لیول تک ہم پہنچیں گے اپنے جو وہ پوری ہماری جو گراس روٹ لیول پر تنظیم ہے اورگنیزیشن ہے اس کو وسط دیں گے انشاءاللہ اور ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر جماعت اسلامی جو ابر چکی ہے انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ٹیک اپ کرے گی اور یہ حق دلانی کی تحریک ہے اس میں ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے اس میں کوئی ہم اپنے مفاد کے لیے اپنی پارٹی کے مفاد کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ ہم پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے عوام کو کوئی سہولت حاصل ہو اور عدل اور انصاف کے نظام کی بالہ دستی کے لیے کر رہے ہیں جو صرف صرف اسلام کا ہو سکتا ہے آج میں خاص طور پر ختم نبوت کے حوالے سے جو کل سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کا خیر مقدم کرتا ہوں اور یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ جو ایک فیصلہ جس کے نتیجے میں جو ہماری ختم نبوت کیا قانون تھا اور اس کی سپریٹ تھی وہ ڈیمیج ہو رہی تھی اور اسی طرح سے اس فیصلے کے نتیجے میں انتشار اور فساد کا اندیشہ تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے علماء اکرام کو سنا جماعت اسلامی کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیراگراف حضف کر دیے گئے ہیں جو متنازع تھے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ قوم کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو ہمارے معاملہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اور آپ کے ختم نبوت کا اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہیں اور ہم سب کی خود